پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعْلَ النَّهَارَ نُشُورًا کہ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو کھڑے ہونے کا وقت یہ اللہ رب العالمین کی دوسری دلیل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی پانچ نشانیاں پانچ دلائل بیان کرے گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور پہلی دلیل اللہ تعالی نے سائے کو اور سورج کو بتائی ابھی دوسری دلیل اللہ رب العالمین یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے رات کو لباس بنایا ہے اسی طرح انسان کے لیے نیند کو بنایا ہے جو اس کو راحت پہنچاتی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے دن بنایا ہے تاکہ وہ اس میں روزی تلاش کرے اس میں کام کر کے اپنے لیے روزی کا حاصل کر سکے یہ دوسری دلیل اللہ رب العالمین دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو ہے انسان پر جو نعمات کیے ہیں اس میں سے ایک رات ہے جس کو اللہ تعالی نے دھاپنے والا بنایا ہے چونکہ ہر چیز کو رات دھاپ لیتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے لیتا اللہ تعالی نے اسی لیے رات کو دھاپنے والا کہا اور نیند کو اللہ تعالی نے بیان کے دیکھیں نیند نہ اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے آپ خود سوچیں آپ ان لوگوں سے اس کی اہمیت کو پوچھیں جن کو نیند نہیں آتی ہے کیونکہ انسان پورا دن تھکا ہارا ہوتا ہے کام کر کے جب وہ رات میں آرام کرتا ہے سوتا ہے نا تو اس کی نیند جو ہوتی ہے وہ ساری تھکان کو اس کی دور کر دیتی ہے اس کی ساری پریشانی کو دور کر دیتی ہے اور رات کا ماحول چونکہ خاموشی ہوتی ہے بلکل سونے کے لیے بہت سازگار ماحول ہوتا ہے ورنہ آدمی دوپہر کے وقت سوتا ہے اگر محلے میں بچے ہوں تو وہ سونے نہیں دیتے سیخ چلا کر کے جو ہے آدمی کو اٹھائے رکھتے ہیں لہذا وہ سکون وہ اتمنان نہیں ملتا جبکہ رات میں انسان آسانی سے اور آرام سے سوتا ہے تو آپ سوچیں کہ نیند بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی اگر نیند نہ آئے انسان کو تو آپ ان لوگوں کو دیکھئے جو کنٹینیو دو دو تین تین دن تک کام کرتے ہیں سوتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کی حالت آپ دیکھیں کیسی ہو جاتی ہے بیمار اور کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر انسان رات میں سوتا نہیں ہے تو اسی لئے اللہ تعالی نے رات کو سونے ہی کے لیے بنایا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا رات میں سویا کریں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے نا کہ ابھی موبائل جیسی ایک لعنت آگئی ہے نا موبائل لعنت آگئی ہے تو ہر کوئی اسی میں لگا رہتا ہے ہر کوئی اسی میں موبائل میں لگا رہتا ہے رات رات بھر جاگ رہے ہیں فجر تک جاگے ہوئے ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑے بغیر سو جاتے ہیں بہت بری بات ہے بہت غلط ہے یاد رکھیں جو رات کی نیند میں جو سکون اور اتمنان ہے نا وہ دن کی نیند میں نہیں ہے اسی لئے انسان کو چاہیے کہ رات اللہ تعالی نے سوڑے کے لیے بنائی ہے آرام کے لیے بنائی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ رات میں سویں آپ انسان کا رات میں پانچ گھنٹہ سونا یہ دن بھر اس کے سونے سے بہتر ہے اور دن بھر سونے سے زیادہ راحت اور سکون پہنچانے والا ہے اور اگر انسان نہیں سوتا ہے نا تو آپ دیکھیں طبعی نقطے نظر سے کہ کتنے نقصانات انسان کو ہوتے ہیں ہاں کتنی پریشانیاں کتنی بیماریاں انسان کو ہو سکتی ہے لہذا اللہ تعالی نے رات آرام کے لیے بنائی ہے سونے کے لیے بنائی ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رات کو آرام کریں اور پھر اللہ تعالی نے کہا وجعل النہار نشورہ کہ اللہ تعالی نے دن کو جو ہے روزی حاصل کرنے کا اور روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالی نے رات کو بنایا نیند کو بنایا اور دن کو بنایا یہ اللہ تعالی نے دوسری نشانی اپنی بتائی انشاءاللہ آگے مزید تین نشانی اللہ تعالیٰ نے اور بتائی ہے وہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ایک روایت جو حضرت عائشہ سے ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دین میں کسی بھی طرح کا نیا کام بدعات ہے اور بدعات یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اور مسلمان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ناقتن مسلمہ عربی میں ایک ایسی اوٹنی کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اب وہ جہاں اس کا مالک موڑتا ہے وہ وہی موڑتی ہے جہاں اس کا مالک روکتا ہے وہ وہی رک جاتی ہے جہاں بیٹھنے کے لئے کہتا ہے وہی بیٹھ جاتی ہے تو ہم مسلمان ہیں چونکہ ہماری نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں تو وہ لوگ جہاں کام کرنے کے لئے کہیں گے ہم کریں گے اگر ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس عمر میں یعنی دین سلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مردود ہے وہ مردود ہے یعنی جس نے کسی بھی بیدعات کو ایجاد کیا تو وہ بیدعات مردود ہوگی جس کا نہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی نام و نشان نہ صحابہ نے نہ تابعین نے کسی نے اس پر عمل نہ کیا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہو رد کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا کوئی حکم یا کوئی عمل نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے یعنی ایسا کام کرنا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لئے نہیں کہا ہے وہ مردود ہے وہ ضائع ہے وہ بیکار ہے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر ایک عمل ہر فض نماز کے بعد بہت سارے لوگ ایسے سینے اور سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھتے ہیں اب آپ ان سے پوچھیں وہ دعا کیوں پڑھتے ہیں کوئی دلیل ہے آپ کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ایسا عمل کتاب و سنت میں نہیں ہے لیکن وہ اس عمل کو چھوڑتے نہیں ہے جبکہ وہ بدعات ہے اور یقیناً اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعات ضلالا و کلو ضلالت فی النار ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے لہذا ہر بدعات سے مجھے اور آپ کو محفوظ رہنا ہے اور اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل کتاب و سنت سے ثابت ہے یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے یعنی آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں